اوڈیجنل مینویل کھولیں گے تو آپ کو پچھلے گا کہ آپ کے استاد جی نے جس طریقے سے آپ کو یہ کام سکھایا تھا وہ مینویل کے خلاف تھا یا مینویل سے الگ سے تھا اور جو چیز اوڈیجنل مینویل کی نہیں ہے وہ صرف کینسری کر رہی ہے بڑے بڑے کفار بچ جانے میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پھلے سرات کے نیچے ہاتھ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لوگ جنت میں پھینک دینے جو بلکل کیڑے مکوڑے رہ جائیں گے جو بلکل اللہ کے دشمنت ہے اللہ نے انہوں میں سے بھی ہاتھ اٹھا کے جنت میں پھینک دینے تو مومن کی کیا بیسکس ہیں مومن بیسکلی تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کے اندر دیکھتا ہے کہ میں کتنا غلط طریقے سے اس سسٹم کے اندر اسٹیبلش کر رہا ہوں اپنے آپ کو یہ بیسکس ہیں روزہ جہاد تو بعد میں کرتا ہو کہ صدقہ خیرات بہت بعد میں کرتا ہے پہلے وہ اپنے آپ کا احتساب کرتا ہے ہر وقت احتساب رکھتا ہے اپنے اوپر ہر وقت تلوال اٹھا کر رکھتا ہے احتساب کی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے اندر نیت میں فطور کتنا ہے میرے اس کا تزگیہ کیسے کروں عمل کے اندر اور ایمپرویمنٹ اس کی دعوت کے اندر اور بہتر ٹیکنیک کیا تھی مولوی تو انکامپٹنٹ ہوا ہمارا جس کے اندر مومن بننے کی سب سے بڑی پروبیلیٹی تھی سب سے بڑا انکامپٹنٹ ہوا سب سے بڑا کیوں کیونکہ سب سے بڑا ذمہ اس کے پاس تھا اتنا ہی انکامپٹنٹ جیتنی سکول کی ٹیچر انکامپٹنٹ ہماری اپنے اپنے علم کے اندر دونوں دونوں انکامپٹنٹ ہیں ناہل مگر آپ کے پاس آخرت کا بچانے والی کتاب کی سکول کی استانی ہے اٹلیسٹ اٹلیسٹ یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ہاں اس کے کیمسٹری میں ایک سو بڑا سو آئی نا تو اللہ تعالی کی قربت حاصل ہوگی کروڑوں سال کی زندگی نا 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 شید انکامپٹنٹ ہوا رہا تھا کیمسٹری غلط سکھائی اس نے مگر زیارتہ سکول کی زیارتہ رستانی اور استاد کی بات کر رہا ہوں اور اسٹیسٹیکل پروف ہے میرے پاس اس لیے میں بتا رہا ہوں اور ایک ویسے فیلسوفکل پروف تھا اب سب کی پاس سوسیلوجیکل پروف بھی ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ اگر ہماری سکول کے اس ساتح ٹھیک ہوتے تو ایٹلیس ہماری نوستی کا پروٹنچل راکیمنٹ بہت ہائے ہوتا ہم پروڈیوس کرتے پھر وہ والا خام مال جو کہ دنیا کو اندر سوچ کی فیکٹریان لگاتا ہوں نہیں ہم تو مزدور اور نوکر پیدا کر رہے ہیں اور اس کو اوپر پرائیڈ آف پرفارمنس بھی چاہ رہے ہیں تو مولویpex جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کہاں پہ نا اس لئے ان کامپیٹنٹ اس کا پتہ ہوں میں کہاں کھاں گا غلط ہوں انکاؤنٹ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کونشیس انکاومپیٹنٹس چار ستے ہوتے ہیں نا چار ستے چار نیول's سمیلت لیں ایک ہوتی ہے انکاؤنچوس انکاؤنٹس اس wereقت اس سے یہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کونشیس انکاومپیٹنٹس مجھے پس چل گئے میں کہاں کہاں غلط ہوں اگلی یہ آپ کے علم سے آتی ہے آپ تھرڈ سٹیٹ ہوتی ہے کانشیس کامپیٹنس مجھے یہ پس چل گئے میں کیسے ٹھیک کرتا ہوں کیسے ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں اور میں کتنا ٹھیک ہوں اور پھر اگلی سٹیٹ آتی ہے سائنس میں برین کی سب کانشیس کامپیٹنس کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سب کانشیس ٹرین اس میں روٹین میں چلا گیا ہوتا ہے جیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں پرانے ڈرائیور ہوتے ہیں فون کے اوپر ہیں مگر ڈرائیونگ بالکل پرفیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کے انہیں امپرویمنٹ ہے آف کورس امپرویمنٹ کا چانس پہ ہو جاتا ہے مگر وہ اور پہلے دن کا گاڑی کا ڈرائیور زمین آسمان کا پڑھتے ہیں سو اپیرنٹلی اس ڈرائیور زمین آسمان کا پڑھتے ہیں سو اپیرنٹلی اس پڑھتے ہیں میں آپ کو پھر بتا دوں میں ایک یوٹھ فورم تھا کہ یونگ ریولوشن کی میٹنے نہیں یوٹھ فورم میں تھا میں خود اٹینڈ کر رہا تھا وہ بتائیں بات جو کہ بہت ہی بیسک ہوتی ہے مطلب سپرائیز اس ویڈرائیور یو سپرائیز بی میں جب بھی نماز کی نا ٹیکنیک سیکھتا ہوں نا ہنفی نماز کی یا باقی کوئی بھی نماز کی تو یہ سچ بیوریفل کانسیپ کہ جب بھی آپ نماز کو ٹیکنیکل ایسپٹ میں دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی ایک اور غلطی نظر آ رہتے ہیں جب بھی نماز کی تمام تر احکامی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پچھلتا ہے چاہے یہاں پہ میں پھر سب کانسیسلی غلط کرنا شروع ہو گیا تو تو نماز جیسے چیز جو کہ ہم روز کئی کئی دفعہ رکھتے ہیں پوری کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم کئی کئی سال بعد بھی دوبارہ دیکھتے ہیں تو اپنی غلطی کا ایک اور نمونہ مل جاتا ہے ثبوت مل جاتا ہے تو باغیے کاموں کو ہم کو بھی اسی ریگولارٹی اور اسی سنسٹیوٹی سے دیکھتے بھی نہیں ہیں تو یہ ایک بیوری فل کانسیس ہے کہ اگر آپ پھر رکھتے ہیں تو آپ کو پچھلے گا کہ آپ کے استاد جی نے جس طریقے سے آپ کو یہ کام سکھایا تھا وہ مینویل کے خلاف تھا یا مینویل سے الگ سے تھا اور جو چیز اوریجنل مینویل کی نہیں ہے وہ صرف کینسری کر رہی ہے آپ سے سو بے کوئی اس طریقے سے ہر کام کا ایک اوریجنل اور ایپسلوٹ طریقہ ہے وہ تو اللہ کوئی پتا ہے چاہے وہ فیزکس ہو چاہے وہ بائیالوجی ہو کیمسٹری ہو یا تھیالوجی ہو everything is the absolute knowledge is with Allah سبحانہ وتعالی and we are going to find out of how incompetent we were when we are going to get to see قیامت والدین کہتے ہیں یہ سارا کا سارا نظام ایسے تھا یہ سارا کام ایسے کرنے تھے انہیں مومن کو اس لئے بچت ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلے سے admit کرتا تھا کہ ہاں یہ مجھے میں یہ دردکتا ہی ہے میرے اندر جو لوگ اپنے آپ کو perfection میں لے کے آگئے تھے وہ وہاں پہ نہیں بچنے والے کیونکہ اسی کو اللہ نے کہا ہے قبر اور قبر والا بندہ بڑے بڑے کفار بچ جانے میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پھلے سرات کے نیچے ہاتھ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لوگ جنت میں پھینک دیں جو بلکل کیڑے مکوڑے رہ جائیں گے جو بلکل اللہ کے دشمنت ہیں اللہ نے انہوں میں سے بھی ہاتھ اٹھا کے جنت میں پھینک دیں تو بڑے بڑے کفار بچ جائیں گے کبر والا بندہ نہیں بچنا اللہ کو اتنی نفرت ہے اس کبر والے بندے سے لوگوں کو تقلیف پچھاتا ہے کبر سے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کل علم سمجھ لیتا ہے یا اپنے آپ کو اس لیول تک سمجھ لیتا ہے اس کا وہ ہے نہیں جتنا وہ ہے نہیں پہلے پہلے بائیں موکٹ ہے میں بھین کjet Cancer موکٹ ہے وہ طو motsbb طے Tecomp کیوں اس سشن ہوں رہدھاWS ہوجاں موکٹ ہے detail answer of few questions is a vertical growth opportunity and the is you know smaller answers of a lot of questions is a horizontal growth so i hope you guys have uh understood why i was doing whatever i was trying to do maybe it's right maybe it's wrong but both of them are necessary at the same time okay detail java bism okay